مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی کر پیو کا آج پچیس ماروز وادی کا دلیا سے رابطہ منقطع خوراک اور دمائے ختم تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلبہ کا مستقبل دعو پر لگ گیا کاروبار بھی برباد ہو گئے پانچ ہزار ہوتیلز کی بندش سے دس ہزار کشمیری روزگار سے محروم پکر نھکر کا سلسلہ بھی جاری کشمیری نوجوانوں سے جیلیں بھر دیں مرسلہ کشمیر پر پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری وزیر خارجہ شاہ محمود کا نیوزلینڈ کے نائب وزیر آزم اور شلنکن ہم منصب سے رابطہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تبادل ہے خیال شاہ محمود نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا نائب کی بھی وزیر آزم اور شلنکن وزیر خارجہ کا تشویش کا اصحاب بھارت کشمیر کے معاملے پر قدم اٹھا کر عالمی سطح پر فس گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا بھارتی منافقت اروج پر ہے مقبوضہ کشمیر کو کبھی اندرونی اور کبھی بین الاقوامی مسئلہ قرار دیتا ہے بھارت دو طرفہ باتچیت کے لیے تیار نہیں ہوتا جب پہ پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹا وزیر آزم کرتار پر رہداری کھولنے کے لیے پورا ازم ہیں وطن عزیز کے دفاع میں ایک اور اہم سنگیمی لبور پاکستان کا بلسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ زمین سے زمین پر وار کرنے کی صلاحیت دو سو نوے کلومیٹر تک وار ہیڈز لے جا سکتا ہے صدر اور وزیر آزم کی مزائل کے کامیاب تجربے پر مبارک بار سابق صدر آصف زرداری اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل شدید نقاحت اور کمردرد کا شکار ڈاکٹرز نے طبی معاینے کے بعد فیزیو تھرپی کا مشورہ دے دیا مشین مانگوانے کے بعد فیزیو تھرپی شروع کی جائے گی پڑے ایم اے جنار روڈ گرو مندر گلسن اقبال سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش سڑکے تالا بن گئی چرافک کی روانی متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا مزید بارشوں کی پیش گئی سب سے بڑا شہر پانی نایاب گندگی سیوریج انگنت مسائل انتظامیہ کی غفلت روشنیوں کا شہر کراچی ہو گیا برباد کس نے کیا برباد یہ بتائے گا آج آج بنے گا کراچی والوں کی آواز مسائل دکھائے گا توجہ دلائے گا حکام بالا کے نوٹس میں عوام کی مشکلات لائے گا دیکھئے آج نیوز کی خصوصی ٹرانس میشن سیاسی نمائندے اور ماہرین شریک ہوں گے موسیقی